بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز تعالیٰ بے کرام امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر ایک سو چودہ میں کتاب اللباس فصل سالس سے حادیث نمبر تین تالیس سو اوناسی سے لے کر تین تالیس سو چوراسی تک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور سات سات ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے تالا بے کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو رجا رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں وعن ابی رجائن قال خرج علینا عمران بن حسین وعليه مطرف من خزن وقال ان رسول اللہ قال من انعام اللہ علیه نعمتا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اَنْ يُرَا آثَرُ نِعَمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ رَوَاهُ اَحْمَدِ حضرت ابو رجا تابعی کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمران بن حسین گھر سے نکل کر ہمارے پاس آئے تو اس وقت ان کے بدن پر خز کا مطرف یعنی شال تھی انہوں نے کہا رسول کریم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے سرفراز فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت کا اثر دیکھا جائے یہ احمد کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ شال استعمال کرنا جائز ہے مطرف یہ میم پر پیش ہے تا ساکن ہے ارا پر زبر ہے اور پھر فا ہے یعنی مطرف جو مکرم کے وزن پر ہے خز کی ایک خاص قسم داری دار شال کو کہتے ہیں یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مطرف کے مفہوم میں خز داخل تھا تو پھر حدیث میں من خزہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب شارہین یہ دیتے ہیں یہاں خز سے مراد ریشم نہیں بلکہ خز کا اطلاق جس طرح خالص ریشم پر ہوتا ہے اسی طرح اس کا اطلاق ریشم اور اون دونوں سے بنے ہوئے کپڑے پر بھی ہوتا ہے یہاں بھی کپڑا مراد ہے اور اسی وجہ سے اس کے استعمال میں جواز آ گیا ہے بہرحال یہاں مطرف سے ایک خاص قسم خوبصورت پھول دار شال مراد ہے جس پر جائز مقدار تک ریشن کے پھول جڑے ہوئے ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن ابن عباس قال کل ما شئتا والبس ما شئتا ما اختاعتک اس نتانی ساراف ومخیلت ارواہ البخاری فی ترجمت بابن حضرت ابن عباس سے روایت تھے انہوں نے فرمایا جائزوں مباہ چیزوں میں سے جو چاہو وہ کھاؤ جو چاہو وہ پہنو یہاں تک کے دو چیزیں یعنی اسراف اور تکبر تم میں سرائیت نہ کر جائیں یہ بخاری ترجمہ باب کے اندر موجود ہے ما اختاعتک یعنی جب تک کھانے پینے میں دو خصلتیں اسراف اور تکبر شامل نہ ہوں اس وقت تک کھانا پینا مباہ ہے جب اسراف آ گیا تکبر آ گیا اب اس مباہ میں کراہت آ جائے گی پھر اس توسع کی گنجائش نہیں رہے گی اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ رامی ہیں وَعَنْ عَمْرِ بِنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قُلُوا وَشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْ اِسْسَرَافٌ وَلَا مَخْئِلَةٌ رَوَاهُ احمد وَالنِّسَائِ وَاِبْنُ مَاجَا حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادہ سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم نے فرمایا اپنی حاجت اور ضرورت کے بقدر کھاؤ اور پہنو اور جو تمہاری حاجت اور ضرورت سے چیز زائد ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرج کرو نیز پہننے کے مباچیزوں میں سے جو پہنو جب تک کہ اس میں سراف اور تکبر نہ ہو یہ احمد نسائی اور ابن ماجا کی روایت ہے اگلے حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَحْسَنَ مَا ذُرْتُمُ اللَّهَ فِي قُبُورِكُمْ وَمَسَاجِدِكُمُ الْعَبِيَادُ رواہ ابن ماجا حضرت ابو دردار کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا وہ بہترین کپڑا جس کو پہن کر تم اپنی کبروں اور اپنی مسجدوں میں اللہ تعالی سے ملاقات کرو وہ سفید کپڑا ہے یہ ابن ماجا کی روایت ہے فِي قُبُورِكُمْ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کبروں میں سفید کپڑوں کے ساتھ اللہ کی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو بہتر اور احسن یہ ہے کہ اس کا کفن سفید ہو اگرچہ پوجہ مجبوری دوسرا رنگ بھی جائز ہے کبر میں آدمی کا آمنہ سامنا اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ کبر صرف ایک گھڑے کا نام نہیں بلکہ عالمِ برزخ مراد ہے وَمَسَعْجِدُوكُمْ آدمی جب نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتا ہے تو نماز میں اللہ تعالی کی زیارت اور ملاقات ہوتی ہے اس وقت بھی سفید لباس اور ملاقات بہتر اور احسن ہے اس حدیث سے سفید لباس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اپنے رب سے ملاقات کے لئے سب سے عمدہ لباس یہی سفید لباس ہے آئیے طلب و اکرام اگلے باب کی طلب بڑھتے ہیں باب الخاتم انگوٹھی پہننے کا یہ بیان ہے فصل اول کی پہلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ابن عمر قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمًا من زہب وفی ربایت وزعله في يده اليمنى ثم ألقاه ثم اتخذ خاتمًا من ورک نكش فيه محمد رسول اللہ وقال لا ينقشن احد على نكش خاتمی آزا وَقَانَ اِذَا لَبِسَهُ جَعَالَ فَسَّهُ مِمْمَا يَلِيْ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس انگوٹھی کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنا اور پھر اس کو پھینک دیا پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ کے الفاظ نقش کروائے اور فرمایا کہ کوئی شخص میری اس مہر کی ماند الفاظ اپنی انگوٹھی میں نہ نقش کروائے حضور علیہ السلام جب انگوٹھی پہنتے تو اس کا نگینہ ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے من زہابن حضور علیہ السلام نے سونے کی انگوٹھی اس وقت بنوائی کر استعمال فرمائی تھی جب مردوں کے لئے سونے کا استعمال حرام نہیں تھا جب سونے کا استعمال حرام ہوا تو حضور علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تھا امام محمد نے موتہ امام محمد میں لکھا ہے کہ مردوں کے لئے جس طرح سونے کی انگوٹھی ناجائز ہے اسی طرح لوہے کانسی اور پیتر وغیرہ دوسری داتوں کی انگوٹھی بھی ناجائز ہے لہذا مردوں کے لئے چاندی کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بھی انگوٹھی جائز نہیں ہے عارتوں کے لئے سونے کی انگوٹھی جائز ہے چاندی کی مقروح ہے کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ مشابہت ہے ہاں اگر عارت چاندی کی انگوٹھی پر کچھ سنہرہ رنگ چڑھا دے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا قاضی خان نے لکھا ہے کہ جو شخص دستاویز پر مہر لگانے کی طرف محتاج ہوں جیسے قاضی گورنر اور حاکم وغیرہ تو ایسے لوگوں کے لئے انگوٹھی پہننا جائز ہے دوسروں کے لئے افضل یہ ہے کہ نہ پہنے اگر کوئی پہنتا ہے تو جائز ہے اور مناسب ہے کہ بائے ہاتھ میں پہن لے اور انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف کر دے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کی احادیث تو موجود ہیں مگر بعض عرمہ کے نزدیک وہ مردوں کے حق میں منسوخ ہیں مگر سفر السعادہ میں لکھا ہے کہ دونوں جائز ہیں حضور اکرم نے جب سلحِ حدیبیہ کے بعد عام بادشاہوں کو خطوط لکھے تو آپ کو بتایا گیا کہ بادشاہوں کے ہاں یہ ضابطہ ہے کہ مہر شدہ خط کو خود کھول کر پڑتے ہیں مہر کے بغیر خط کو قبول نہیں کرتے اس وجہ سے آپ نے پھر چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی اور اس کے نگینہ میں یہ عبارت نقش کروائی تھی محمد الرسول اللہ یہاں حضور علیہ السلام نے ممانعت فرمائی یعنی کوئی شخص میری مہر کی طرح الفاظ انگوٹھی کے اندر نقش نہ کروائے ظاہر ہے یہ ایک حضوری قائدہ اور ضابطہ ہے کہ مہر کی ایک سرکاری حیثیت ہوتی ہے اگر ہر آدمی کی مہر کا نقش حضور کی مہر کی طرح ہو جاتا تو اس میں حضور علیہ السلام کی خصوصی سرکاری حیثیت متاثر ہو جاتی اور عام بادشاہوں کے ہاں اس مہر کی خصوصیت مشتبے بن جاتی اس لیے حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا اگر آپ منع نہ فرماتے تو صحابہ اس کو سنت سمجھ کر اپنا لیتے اور حضور کے عمل مبارک پر عمل کرتے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم آپ راوی ہیں وَعَنْ عَلِيِّنْ قَالَنَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حضرت علی کہتے ہیں رسول کریم نے مردوں کو کسی کپڑے کسم کے رنگے ہوئے کپڑے سونے کی انگوٹی پہننے سے منع فرمایا نیز آپ نے رقوع میں قرآن پڑھنے سے بھی منع فرمایا یہ مسلم شریف کی روایت ہے الکسی کے حوالے سے بتا رہے ہیں ریشم کی ایک قسم کا نام ہے کس کی طرف منصوب ہے جو مصر کا ایک شہر ہے تخطم الزہر اعانی مردوں کے لیے سونے کی انگوٹی استعمال کرنا حرام ہے فِرْ رُقُوعِ رُقُوع میں قرآن پڑھنے کی ممانعات کا ایک مطلب یہ ہے کہ رُقُوع و سجدہ میں تسبیحات کی وجہ قرآن کریم مت بڑھو یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم کلام ہے اس کے عدب کا تقاضی یہ ہے کہ اس کو قیاموں کو عود میں پڑھا جائے اور اس ممانعات کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح عجلت اور بے اتمنانی سے نہ پڑھو کہ کچھ حصہ قیام میں پڑھا جائے اور قرآت کو مکمل کیے بغیر جلدی جلدی رُقُوع میں چلا جائے اور کچھ حصہ رُقُوع میں پڑھا جائے اور یہی مطلب راجے ہے